دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں دلوں کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں شاہین شاہ نے کہا حریف ٹیم کو ہوم گراؤن پر ہرانے کا مزہ ہی الگ ہے حسن علی بولے وائل کپ میں سب سے بڑا حدف حاصل کرنے کے بعد قومی ٹیم کا مورال بلند ہے کوشش ہے میگا ایونٹ میں قوم کو مایوس نہ کریں ٹریکٹ کے جلووں سے قبل محسیکی کا تڑکہ احمد آباد کے نرندر موڈی اسٹیڈیم میں میوزیکل شو کا احتمام ارجت سنگھ، شنکر، سخوندر سنگھ، آواز کا جادو جگائیں گے امیتہ بچن، رجنی کانت، انوشکہ شرمہ سمیت، کئی فلمی سٹارز بھی سنسنی خیص مقابلے سے لطفاً دوز ہونے کے لیے اسٹیڈیم پہنچیں گے بھارتی عوام بھی پاکستانی کرکٹرز کے مددہ میچ کے دوران گرین شرٹز کا حوصلہ بڑھانے کا عظم بھارتیوں کو ایٹ کا ویٹ، پاکستان کو ایک سات کیاس احمد آباد میں کرکٹ کے رنگ، آساب کی جنگ، ایک روزہ مقابلوں میں پاکستان کا پلڑا بھاری ایک سو چونتیز باہمی مقابلوں میں پاکستان نے تہتر بار میدان مارا چھپن میچز میں جید بھارتی سورماؤ کے نام رہی پانچ میچز بغیر نتیجہ رہے گزشتہ دس میچز میں سیس سات بھارت کے نام رہے گرین شرٹز صرف دو بار ہی سرکھ رو ہوئے ون ڈے والکپ میں ٹیم بلوز اب تک ناقابلے شکست ہیں کرونوں شائقین آساب کی جنگ کے منتظر، باور آزم کے بیٹ سے رنز کے طوفان کی تلاش عبداللہ شفیق اور محمد رزوان سے اسری لنکا کے خلاف میچ والی پرفارمنس دورانے کی آس شاہی شاہ آفریدی، محمد حارس، حسن علی بھی وکٹوں کے نشانے لگانے کو تیار شاداب اور نواز کی گھومتی گیندیں بھی ثابت ہو سکتی ہیں دو دھاری تلواز شائقین ایک ٹرکٹ کہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان بھارت کو ہوم گراؤنڈ پر دھول چٹائے گا نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر کا قومی ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار ٹیم کے نام پیغام میں کہا دعا ہے آپ عز مہارت اور اٹھا لڑائی کے جذبے کے ساتھ کھیلیں جس کے لیے آپ کو جانا جاتا ہے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور خوشیاں منا رہی ہے ورلک اپ کی ٹروفی کو گھر لے آئیں ملک میں موسم سرما کی انٹری اسلام آباد خیبر پختونخواب آلائی پنجاب میں بادل برس پڑے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش محکم موسمیات نے سلسلہ سترہ اکتوبر تک جاری رہنے کی خبر دے دی بلند پہاڑوں پر برف باری میدانی علاقوں میں بعض مقامات پر یالہ باری کا بھی امکان ندی نالوں میں تو غیانی پہاڑوں پر لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں بدستور گرمی کا راج برقرار تربت کے علاقے سٹلائٹ ٹاؤن میں فائرنگ سے چھے مزدور قتل دو زقمی ہو گئے نامعلوم افراد نے ٹھیکے دار کے گھر پر حملہ کر کے سوہ ہوئے افراد کو نشانہ بنایا جانبہق مزدور تعمیراتی کام کے لیے تربت میں موجود تھے پولیس نے واقعہ دہشتگردی کا شاخصانہ قرار دے دیا واقعی کی تحقیقات شروع کر دی گئیں گھوٹکی میں ایک گھر پر پچیس ڈاکو نے دھاوہ بول دیا میاں بیوی جان کی بازی ہار گئے دو شدید زخمی مال مویشی کو بھی گولیاں لگیں پولیس کے مطابق کچھے کے ڈاکو نے گھر پر اندھا دن فائرنگ کی ڈاکو نے ایک ماہ قبل ڈاکو شاہو کی ہلاکت کا بدلہ لینے کیلئے حملہ کیا ڈاکو کے گینگ کو مقتول خاندان پر ان کے ساتھی کو قتل کرنے کا شبہ تھا واقعے کے بعد ڈاکو بہ آسانی فرار ہو گئے پولیس تاخیر سے پہنچی پاک پتن میں عارف والا روڈ پر ٹریکٹر ٹولی موٹر سائیکل پر چردوری حادثے میں موٹر سائیکل سوار میاں بیوی اور دو بچے موقع پر ہجام بہا خود گئے ریسکلو اہلکاروں نے لاشیاں اسپتال منتقل کرتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے